اسلام علیکم دوستو کی حال چاننے دیدہ سارے خیریت نہ لہوگے بڑیا ہوگے اور مزے نہ لہوگے اور میری دعا ہے کہ دوست دیتے بھی رہو ہستے رہو مسکران دے رہو تو میں ہوں نازم علی اور آپ دے گئے میرا یوٹیوب چینل تو آج یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اب سبھی لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ یوٹیوب پہ انڈیا کے اوپر جو ہے میری ایک لاسٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میری یہ لاسٹ ویڈیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے آپ لوگوں نے مجھے سپور نہیں کی آپ لوگوں نے مجھے پیار نہیں دیا جس طرح آپ دوسرے چینل کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ نے مجھے اس طرح سے سبسکرائب نہیں کیا کامزکر میرے خواہد میں میں اڈیٹس ہو کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن میرے جو آپ سبسکرائب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے شوڈ ہو رہے ہوگے تو آپ لوگوں کی بیس میں بہت زیادہ مجیوس ہوا ہوں تو لہذا میری یہ آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ویڈیو ہے اگر میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا تو میں آپ لوگوں سے سوری کرتا ہوں اور آپ سبھی سے جب ہم آپی مانگتا ہوں تو چلو اب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو آپ جو ہے وہ ان تک ضرور دیکھئے آج کی ویڈیو ہے جو ہے بھا جی کے مولیوٹ کے بہت بڑے اکٹر ہیں دی سنی دیوال جس کے ٹوپ ٹین ڈائلوگ جو ان کی مووی میں انہوں نے کہے ہیں جو آج تک ہمیں بھی یاد ہیں وہ اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرمشنیو دیکھا جا کے دیکھ لیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ کو ایسا لگے کہ میں جو ہے وہ میرا چینل جو ہے میں اور میرے اور ویڈیو بنانے چاہیے تو آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہو سکتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ساتھ میں ویڈیو بناتا رہا ہوں ورنہ میری جو یہ یوٹیوب پر لاسٹ ویڈیو ہے تو سارے بھائی ملکے اس کو انجوائے کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھتے ہیں ہم اس کے بعد واقعی بات کریں گے تو ویڈیو کرتے ہیں ہی سٹارٹ میں ساتھ اینڈ تک مرے رہیں گا یہ مزدور کا ہاتھ ہے کاتیا اور جب یہ دھائی کلو کا ہاتھ کسی پکتھک نہیں ہے دیوہ سنی ڈرل نے خود کو ہندی سینیما میں ایک ایکشن ہیرو کی طرح پیش کیا ہے ان کی دمدار ایکشن فلموں کی سب سے بڑی خاصیت رہی ان کے دمدار ڈائلوگس تو چلیے اس ویڈیو میں ان کی ایسے ہی دس جبردس ڈائلوگس سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں دسویں نمبر پر ہے سنی ڈیول کا جبردس ڈائلوگ فلم گھائل سے جس کو ڈائریکٹ کیا تھا راج کمار سنتوشی نے اور اس فلم کا پرڈیوز کیا تھا دھرمیندر نے یہ فلم ریلیز وی تھی 22 جون 1990 کو تو چلیے اس ویڈیو میں چلیے اس کے دمدار جب آپ کو موضید رہی جب آئی کنیوں کے دنو جب آپ کو بیدا ہونے پر افسوس ہوگا جب آپ کو کنیوں کے دنو کانون سے محق کرو گئے کانون سے محق کرو گئے کانون سوتا ہے یہ کانون بلواندراش جیسے کمینوں کے بیسر پر بیش دیا اسے تبتا جیسے دلالوں نے یہ جبردست ڈائلوگ ہے فلم گھاتک سے جس کو ڈاریٹ کیا تھا راج کممار سنتوشی نے اور اس فلم میں مکھیا کلاکار تھے سنی ڈیول، مناکشی ششادری، ڈینی اور امرش پوری یہ فلم ریلیز وی تھی 15 نومبر 1996 کو یہ بہترین ڈائلوگ ہے فلم جیت سے اس فلم کو ڈاریٹ کیا تھا راج کنور نے اور یہ فلم ریلیز وی تھی 23 اگست 1996 کو اس فلم میں مکھیا کلاکار تھے سنی ڈیول، سلمان خان اور کرشما کپو یہ ڈائلوگ ہے فلم بورڈر سے جو کی 1971 میں بھارت اور پاکستان کی یودھ پر آدھارت تھی اس فلم کو ڈاریٹ کیا تھا جے پی دھتا نے اور اس فلم میں مکھیا کلاکار تھے سنی ڈیول، سنیل شیٹی، آکشی خنہ اور جیکی شروف یہ فلم ریلیز وی تھی 13 جون 1997 کو یہ ڈائلوگ ہے فلم گھا تک سے جس کو ڈائریکٹ کیا تھا راج کمار سنتوشی نے سنی ڈیول کے ساتھ راج کمار سنتوشی کی یہ تیسری فلم تھی اس سے پہلے وہ گھائل اور دامینی سنی ڈیول کے ساتھ بنا چکے تھے یہ فلم ریلیز وی تھی 15 نومبر 1996 کو سنی ڈیول کا یہ بہترین ڈائلوگ ہے فلم بورڈر سے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا جے پی دھتا نے اس فلم کے بہترین سینز اور پرفومنسز کے لیے یہ فلم آج بھی یاد کی جاتی ہے یہ فلم ریلیز وی تھی 13 جون 1997 کو سنی ڈیول کا یہ بہترین ڈائلوگ ہے فلم جدی سے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا گڑڈو دھنوانے اور اس فلم میں مکھیا کلاکار تھے سنی ڈیول اور روینا ٹنڈانی یہ فلم ریلیز وی تھی 11 اپریل 1997 کو سنی ڈیول کا یہ مشہور ڈائلوگ لیا گیا ہے فلم گھاتک سے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج کمار سنتوشی نے اور اس فلم میں مکھیا کلاکار تھے سنی ڈیول، مناکشی ششادری اور ڈینی یہ فلم ریلیز وی تھی 15 نومبر 1996 کو یدی سنی ڈیول کا کوئی بہترین ڈائلوگ آپ کو یاد ہے تو کومنٹ کر کے اس کو جرور شیئر کریں سنی ڈیول کا یہ ڈائلوگ شاید ہی آپ نے نہ سنا ہو یہ ڈائلوگ ہے فلم دامینی سے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج کمار سنتوشی نے اس فلم میں اپنے بہترین کردار کے لیے سنی ڈیول کو بیس سپورٹنگ ایکٹر کا نیشنل اور فلم فیر اوارڈ ملے یہ فلم ریلیز وی تھی 30 اپریل 1993 کو سنی ڈیول کا یہ بہترین ڈائلوگ ہے فلم دامینی سے یہ ڈائلوگ آج بھی اتنا ہی فیمس ہے جتنا اس ٹائم پہ تھا اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج کمار سنتوشی نے اور یہ فلم ریلیز وی تھی 30 اپریل 1993 کو یدی آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو میں سنی ڈیول کا کوئی اور ڈائلوگ بھی ہونا چاہیے تھا تو پلیز کومنٹ کر کے اس کو ضرور شیئر کریں تو جی دوستو ہم نے سنی ڈیول کے جو ٹوپ ٹن ڈائلوگ بھی ہوں نے دیکھے جس میں کچھ تو ہمیں یاد ہے پہلے بھی کیٹو پہ بہت زیادہ مشہور رہے ہیں جی بھٹائی کیلو کا ہاتھ ہے کالیا اور اس کے بعد جی مزدور کا ہاتھ ہے کالیا اس کے پاس تاریخ پہ تاریخ جو بہت اچھے ڈائلوگ تھے جو آج بھی ٹک ٹوپ میں یا کوئی بھی سوشل میڈیا میں جہاں پہ میمز بنانی ہو تو اس وقت بھی اس کو جو ہے وہ ان کو ڈائلوگ جتنے بھی ان کے یوز کیا جاتا ہے تو بیسے بھی جو بہت بڑے اکٹر ہیں انڈیا کے بہت ہی اچھے بھی اکٹر ہیں ہم چھوٹے چھوٹے جب سے ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کچھ تو ان کی فیلمیں ایسی ہیں جو ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی ارلیز ہو چکی ہیں لیکن ہم نے تقریباً ساری تو نہیں کہا سکتے لیکن میں بہت اچھی اچھی فیلمیں بھی ان کی دیکھیں بہت بہتی ویڈیو بناتے ہیں بہت اچھے اکٹر ہیں جو اور فنی ویڈیو بھی کہا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے ان کی لیکن کی ایکشن وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں تو آئی ہو کہ میری یہ ہے آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اور اس کے ساتھ اینڈ پہ جاتے ہوئے آپ سبی سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری اس یوڈیو پہ لاسٹ ویڈیو ہے تو گائز آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا محبت دی اس کے لئے میں آپ سب لوگوں کا جتنا بھی شکر ادا کروں کام ہے تو جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں تو دعا بھی میری یہ ہی ہے کہ آپ یہاں بھی یہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کبھی آپ کو کوئی غم نہ آئے تو اس ایک ساتھ میں آپ سبی سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ